دیوان خانے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چار شبے کو ہم اپنا دیوان خانہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں پچھلے دو تین ہفتوں سے ہم نے ریاست کے بڑے بڑے پولیس افسران کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے جیسا کہ ہمارے انجینی کمار صاحب سٹی پولیس کا مشنر ہیدر آباد پھر اس کے بعد جناب جیتندر صاحب ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ آج بھی ایک بہت بڑی ہستی سے ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں وہ بھی ایک پولیس آفسر ہیں ایک آئی پی ایس آفسر ہیں مہش بھگوت صاحب جو راچہ کنڈا کے پولیس کا مشنر ہیں راچہ کنڈا جو ہیدر آباد سے لگ کر ایک علاقہ ہے اور بہت نام کم آیا ہے انہوں نے ایک خرفن مولا ہے ایک کامیاب ترین پولیس آفسر ہیں تو ناظرین آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں فیلال ملاحظہ فرمائیے مہش بھگوت صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں بہت دنوں سے خواہش تھی بہت اسرار تھا لوگوں کا کہ آپ کو ہمارے دیان خانے میں مدو کیا جائے آپ کا تعلق مہاراشترا سے ہیں لیکن آپ تلنگانہ میں ہیں اس سے پہلے اندرپردیش میں بھی تھے اور جب بھی تھے آپ ہمیشہ ہیڈ لائنز میں رہتے ہیں جب یونائٹیڈ اندرپردیش میں آپ ہوا کرتے تھے تو آپ کا ایک ایک سال میں ساتھ ساتھ بار ٹرانسفر ہوتا تھا آخر کیا کرتے تھے آپ ساتھ ساتھ بار آپ کے جو ٹرانسفر ہوتے تھے سب سے پہلے ڈین ویڈز کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہ بولایا یہ پہلی بارے ہرزو چانل سے بات کرنے کی اسے پہلے تلو چانل سے بات ہوئی تھی 1995 میں میرا ڈی پیس کیلے سیلیکشن ہوا اور اس کے بعد مجھے شروع میں مانیپور کڑر ملا تھا سو مانیپور سٹیٹ جو اپنے نورچس میں وہاں پہ تقریباً دو سال میں نے کام کیا کافی موسیبتی تھی اس سمائے جان ہاتھے لی پہ کام کرنا پڑ رہا تھا ہمیشہ سر پہ بولیٹ پروف ہیلمٹ بولیٹ پروف جاکٹ ہاتھ میں اکی پورٹی سیون چیار بوڈی گارٹ ایسے ہم لوگ گھومتے تھے دو سال وہاں پہ کام کرنے کے بعد 99 میں میرے شادی کے بعد مادم جو ہے فورس سرویس میں انکا اندرپردیش کارڈر تھا ایفیس میں وہ گراؤن پہ مجھے ایڈمیسٹیٹو گراؤن وہاں سے مانیپور سے میرا اندرپردیش میں اتباد لگوا اور 99 میں اس سمائے الیکشن چل رہے تھے یہاں پہ اس سمائے ہمارے اج دورہ ساب ڈی جی پی تھے انہوں نے دیکھا میں باہر کے سٹیٹ سے آیا ہوں مجھے تلگو بھی بولنا نہیں آ رہا ہے تو وہ کوئی ایسے آدمی کی تلاش میں تھے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہو اور ایلورو پسٹم گوداوری جلا میں ویس گوداوری میں وہاں پہ ایک ایس پی کا پوست کھالی تھا الیکشن تھا تو انہوں نے پھر مجھے وہاں پہ وہ پوست اپگریڈ کر کے ایڈشن ایس پی رانگ پہ وہاں پہ بھیجا تو وہاں پہ کام کیا شروع میں اس کے بعد پھر میں وہاں پہ کافی آپ جو بھول رہے تھے نیوز ہیڈلائن وغیرہ وہاں پہ کام کرنے کا اصلی موقع وہاں پہ مل گیا آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں وہاں پہ کیا ہوا تھا کچھ پرانے کیسز تھے جو مرڈر کے کیسز تھے لیکن ون سیونٹی فور میں ہی بند کر دیا تھے تو مجھے لوگ خط لکھتے تھے اور خط کس نے لکھا مجھے آج بھی نہیں لیکن وہ خط میں یہ مرڈر ہے یہ چار لوگوں نے کیا یا پانچ لوگوں نے کیا اس میں سے نمبر دو یا نمبر تین کو آپ پکڑو وہ صحیح بول دے گا اور میں نے کیا وہ ملتے گئے اور ایسے دس مرڈر دیٹک ہوئے اور جو نائنٹی نائن کی بات ہی ہے نائنٹی نائنٹی نائن سے مرڈر تھے وہ باڈی بھی نہیں ہے لیکن یہ لوگ تو بول رہے ہیں وہ کپی چیلنجز تھے ہمارے ساتھ میں ہمارے سامنے لیکن وہ ڈیٹک ہو گئے لوگوں کا بھروسہ ہو گیا ایک دن تو ایسا ہو گیا کہ ایک آدمی ایک نوٹ بک پکڑ کے میرے آپس میں آگیا اور اس نے بولا صاحب مجھے آپ سے one to one بات کرنا ہے کوئی نہیں چاہیے ٹھیک ہے وہ بولا میں نے کچھ لکھے لائے میں نے دیکھا کیا لکھا ہے اس نے لکھا تھا نائنٹی نائنٹی سکس میں اس نے اس کے ایک فرینڈ کا مرڈر کیا تھا اور وہ میرے سامنے آکے بول رہا تھا کہ میں نے اس سمائے مرڈر کیا ہے میں نے بولا پھر اس سمائے تم کو پولیس والے لے کے گئے تھے تم کیوں نہیں بولے پولیس والوں کو نہیں بولے اس سمائے پولیس والے میرے کو گھٹنے پوچھے اور میں بھی تھوڑا سا پیا ہوتا کر کے میں کچھ بولا نہیں پولیس والے نے بھی شوڑ دیا مجھے ابھی کیوں بول رہے ہیں نہیں بولے کیا ہوا بعد میں 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 نے خریشن ریلیجن میں 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 نے کنورجن کیا اور مجھے جو ہے ابھی ییسو خریشت ابھی میرے سپنے میں آکے مجھے بولتے کہ آپ اپنے غلط کام کیا ہے اب اس کو کنفیس کرو تو میرے سامنے آکے کنفیس کرو ویسے کچھ ہم نے دیکھے کہ کرمینلز بھی آکے اگر آپ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہو تو کرمینلز کا بھی بھروسہ ہو جاتا ہے اس کا بھی ساری چیزیں اس کے بعد پھر ہم عدیل آباد آئے عدیل آباد میں بہت اچھا موکہ ملا نقلیٹ ایریا تھا پولیس آپ کے لئے کرکے ایک پروگرام ہم نے وہاں پہ یہ کیا جس کے جریعے ہم نے جو گونڈ لوگ جو کپی ریموٹ ایریاز میں ہیں ان کے لئے راستے بنایا وہاں پہ ایسٹی آر ٹی سی بچے شروع کی ان کے گاؤں کو جانے کے لئے جہاں ٹیچر سکول ایٹینڈ نہیں کر رہے تھے ٹیچر کو کمپلسری وہاں پہ ڈاکٹر کو کمپلسری وہاں پہ پرائیمر ہیل سینٹر میں جیسے لوگوں کو ایک پولیس کا دوسرا چہرہ ہم نے دکھایا اس کے کاران کپی سرینڈر ہوئے وہاں پہ سامنے آکے کپی بڑے بڑے لوگ وہاں سرینڈر ہوئے ٹائم ٹو ٹو ٹائم انفرمیکن ملی تین سال میں ایس پی رہا ہے ہمارے پولیس کی طرف سے ایک بھی کیجولٹی نہیں اس کے کاران لوگوں کا بھروسہ ہو گیا بہت سارے بار میری ٹرانسپر ہوئی ایک سیاست آئی سی تھی کہ اس سیاست کے سمائے پوشٹنگ تو اچھے تھے اچھے مل رہے جے پوشٹنگ لیکن بار بار توادلہ ہو رہا تھا راج شکریڈی کا سمائے اس سمائے اسیمبلی میں بھی کسی نے سوال پوچھا کہ یہ صاحب کو بار بار توادلہ کیوں کیا جا رہا ہے ٹھیک میں نے تو اچھا کام کیا کڑپا میں اس پی رہا نلگوڑنا میں اس پی رہا جب جانا ریڈی ہو مرشت تھی کڑپا میں اس سمائے خمم میں اس پی رہا لیکن کبھی کوئی کانٹروورسی نہیں ہوئی آپ کی سننے میں نہیں آیا لیکن بہت ہوتے تھے اور آپ کو ہمیشہ سٹریٹ فاروڈ آفیسر کبھی ایک انکانٹر غلط انکانٹر کچھ نہیں ہوا پہلے سے اپنا بتایا آپ کو ٹرانسپرینسی میں نے شروع سے رکھی ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے ابھی جہاں پر پوشٹنگ ہوتی ہے وہ اپنا وطن سمس کے کام کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ اپنے لوگ ہو جاتے آپ نے آندرہ پردیش دیکھا اور آندرہ پردیش کے چیف منیسٹروں کو تو بہت زبادست طریقے سے دیکھا تیلنگانہ کے چیف منیسٹر کو تو ہمارے کیسی آر صاحب کو بہت ہی غریب سے دیکھا آپ نے ان کے ساتھ تین سال گزارے ان کے سیکیورٹی انٹر آئی جی دو سال میں ہمارے سی ایم کے چندر شکر آس آپ کے ساتھ میں سیکیورٹی ونگ کا آئی جی تھا آئی جی کی حیشت سے مطلب بہت زیادہ خریب آپ ان کے ساتھ فارن ٹور میں ساتھ تھے سنگاپور ملیشیا چائنہ وغیرہ تو آپ نے کیا محسوس کیا کیسا فرق دکھا وہ پرانے چیف منیسٹر میں اور ہمارے چیف منیسٹر میں دیکھئے میں یونائٹیڈ اندر پردیش میں شروع میں جب دو ہزار سے دو ہزار چار تک چندر بابو صاحب سے اس سمیں اس سمیں نکشلیزم کافی اس میں تھا تو اس سمیں ہم لوگوں کو بھی کام کرنے کا کافی موقع ملا تھا خیدم کافی تھا میں نے کیا دیکھا تو دو ہزار چار کے بعد راج سیکریٹی صاحب سی ایم بن گئے نکشلیزم اس سمیں حد تک کم ہوا تھا تو نکشلیزم جیسے ایسے کم ہوتے گیا ویسے ویسے ہمارے کام میں بھی انٹرپیرنس وغیرہ تھوڑا سا یا پھر زیادہ ٹرانسپرس ہونا وہ سب چیزیں ہمارے نوٹریس میں آئیں اب کچھ بھی کام اگر آپ کو کرنا ہے تو نئے جگہ پہ پہلے چھ مہینہ تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے یہاں کے پروڑلیم لوگوں سے بات کرنے پڑتی ہے اور لوگوں کو کیا چاہیئے وہ سب دیکھ کے پھر اپنے کو کام شروع کرنا بڑتا ہے اور ریزرٹ آنے میں کم سے کم دیڑ سال تو لگی جاتا ہے تو تھوڑا سا وہ پروڑلیم تھا ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں جیسے دو ہزار چودہ میں اپنا تلنگانہ سٹیٹ بن گیا اور ساپ کا ایک ہی وزن ہے کہ یہاں لون آرڈر برکرہ رکھنا کیونکہ ساپ نے بتایا کہ جو انویسمنٹ یہاں پہ فورین کا یا باقی سٹیٹ سے یہاں پہ آنا چاہیے اس کے لئے یہاں پہ کانون جو شانتی ہے یہاں پہ امن بہت ضروری ہے اور کوئی بھی یہاں پہ پتھر باجی اگرہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے دل میں ایک احساس ہونا چاہیے کہ تلنگانہ بہت سیف ہے خاص کر مہلاؤں کے لئے ساپ نے جاتے ہی پہلے اپنا سٹی ٹیم کا چین کیا پھر پولیس پاسو گاڑی انوہاں بھیکل آگئے پہلے ہم پارچونر سی ام ساپ کے کانوائے میں دیکھتے تھے لیکن پارچونر گاڑی ساپ نے اتنا بھروسہ کیا ہم لوگوں کی پہلے اور کام کرنے کے لئے ایک پوچھ دیں ہم لوگوں کو اس کے قرآن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ہم لوگوں کو ورکنگ آرسز بولتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم کو سپورٹ ملتا ہے ہم کو طاقت سی ایم صاحب سے ہمارے ڈیگی پی صاحب سے اس لئے ہم ہر دن ہمارے رہتی ہے اور کبھی جو سپورٹ تیلنگانہ میں مل رہا ہے پولیس کو مجھے نہیں لگتا کی کوئی سٹیٹ میں فری ہینڈ فری ہینڈ بھی ہے کبھی کام بھی اچھا کر رہے ہیں اس کی اپریشیشن بھی ٹائم ٹو ٹائم مل رہا ہے گورنمنٹ سے اور کام کو بھی نوازہ جا رہا ہے بہت اچھی چیز ہے اس کے قرآن جو ہے ریزلٹ اچھے آ رہے ہیں ناظرین اس خصوصی پروگرام میں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ بہت جلد واپس آئیں گے ناظرین آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے اس خصوصی پروگرام میں تو آپ نے کیسا محسوس کیا صاحب کے ساتھ لوگ بولتے ہیں نا کسی کے ساتھ سفر کر کے دیکھنا چاہیے تو آپ نے تو سرحدیں پار کر دی چائنہ گئے ملیشیا گئے سنگاپور گئے صاحب کے ساتھ میں بہت اچھا ایکسپرینس ہے صاحب کا میرا شروعات یہ ایسا ہوا کی شروع میں صاحب کے سیکرورٹی کے لئے ایک ایس پی رہتا ہے تو وہاں پہ وہ سمائے کھالی تھی تو پورا میرے اوپری جمعیدہ رہی ہو بھی میں پورا سیکرورٹیو انگ کا آئی جی تھا تو شروع میں جب ہمارے پرائم میریٹر صاحب کا سوئرنگ ان تھا ڈلی میں میرے خال سے چو بیس میں دو ہزار چودہ ہوگا تو اس دن صاحب کے ساتھ مجھے پہلے بار جانے کا موکہ ملا میں اور صاحب ہم دونوں ہی تھے اور صاحب کا میرے اوپر ایک پھروسہ ہو گیا کہ یہ اوپیسر جو ہے لائزننگ یا سیکرورٹی کے معاملے میں کوارنیشن کے معاملے میں تو اور کافی جو وشواس صاحب نے میرے اوپر دکھا ہے اس کو آج بھی میں آگے لے کے جا رہا ہوں صاحب کے ساتھ میں کئی بار ڈلی جانے کا موکہ ملا کئی اپنے سیکرورٹی کے کافی ساری چیزیں کرنے کا موکہ ملا اس کے بعد پہلے بار دو ہزار چودہ میں صاحب جب سنگاپور گئے پہلے بار پھر ملیشیا گئے تب صاحب کو کافی ندیق سے صاحب کے پولیشیز صاحب کا تیلنگانہ کے پرتی پیار ینا ریز بھی صاحب کو کافی سارے ملکے کیا کیا پرولم سے اپنے پرولم سیئر کیا پھر صاحب نے ان کو اپیل کر کے تیلنگانہ میں آپ کیا کیا کر سکتے ہو اس کے بارے میں بتایا وہ سب ندیق سے دیکھنے کے لیے ملا ہوں بعد میں پھر دو ہزار پندرہ میں ورلڈ اکانومک فورم کا کانفرنس تھا ڈائلین کر کے چائنا میں جگہ ہے وہاں پہ ہم گئے وہاں پہ کسی کو انگریجی بھی نہیں آتی تھی بہت بڑا پروڑم تھا میں ایک کسی بتانا چاہتا ہوں صاحب نے کسی گیس کو بلایا تو ہم نے چائے کارڈر دیا تو میں بلا دس چائے لے کر تو وہ دس سوسیجے لے کر آیا اور پھر ہم دیکھ رہے کہ آپ پھر ہم نے وہ ٹرانسلیٹر رہتا ہے پھر اس کو بلایا پھر اس کو بتایا پھر چائے مل گیا ہم لوگ یہ سب وہاں پہ مزیبہ دیتی وہاں پہ انجائی کیا کافی پھر صاحب ہمیں گریٹ وال آف چائنا بھی دیکھنے کے لیے ملا وہاں پہ بیجنگ میں امبیسلیٹر صاحب نے وہاں پہ دعوت رکھی تھی ہونگ کونگ میں کافی جہاں جہاں ڈیولپمنٹ ہے ڈیولپمنٹ پھر تیلنگانہ میں تیلنگانہ صاحب کا ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں وہی میں نے نجدک سے صاحب کے بارے میں دیکھا صاحب کا ایک بات جو مجھے اچھا لگ رہا ہے ایک بات صاحب کے دل میں کوئی اگر بیٹھ گئے تو بس صاحب جو ہے صحیح ایک جولئی 2016 سیبر آباد میں سے کمیسریٹ نکالا گیا ہے اس کا سائبر آباد اس نام تھا شروع میں تو پھر صاحب نے تھوڑا سا اور جانکاری لے راج کونڈا جو تھا اس سمائے نارانپور مانڈل میں تھا نارانپور مانڈل آ گیا اور بھونگیر یادادری وہ ہمارا زون بن گیا تو تین زون بن گئے اور پھر راج کونڈا اسی کا حصہ ہونے کی کرن پھر ایک کمیسریٹ کا نام راج کونڈا صاحب نے دیا یادادری صاحب کا یادادری میں نمبر ون تیمپل وہاں پہ بھی کام چل رہا ہے آپ ایک ایسا چین چلاتے ہیں واتس اپ گروپس کا آئی ایس آئی پی ایس بچوں کو تیار کر رہے ہیں بینا ایک روپیہ لیے کے ایک چلی ہوا یہ کہ میں اس دور سے گزرا ہوں خود انیس سو نبے میں میرا جب گریجویشن ہوا تو اس سمائے سرکاری نوکری نہیں تھے تو جیرو بیجیٹ کچھ تھا تو میں نے پھر سیویلس کا پریپریشن سٹارٹ ہوا اور کافی مجھے محنت کرنے پڑے یعنی جاب بھی کرنا پڑا بیچ میں تو اس سمائے کافی لوگوں نے مجھے ہیلپ کی آج میں جو ہوں یہاں پہ تو میرے جو دوست لوگ تھے کافی لوگوں نے کافی تیچرز تھے جنہوں نے دیکھا کچھ ہے کچھ ہے پوٹنسل اور مجھے پہچانتے نہیں تھے لیکن اچھا ہیلپ کیا وہی میں دل میں رکھے آج جو ہے بہت سارے جو نوجوان ہیں ہمارے ان کو میں ہیلپ کرتا ہوں تقریباً دوہزار پندرہ سے ہم لوگ ہیلپ کر رہے ہیں ان کو میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جڑے ہیں ابھی ان کو بھی میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں ابھی ساتھ واٹس اپ کے گروپ اس میں ساتھ سیون اس میں سیویلس کے پانچ ہے ایک فوریس سروس کا ہے اور ایک سینٹرل اسسسٹنٹ پولیس فورس جو سینٹرل آم پولیس فورس سی اے پی اپ جس میں بی ایس اپ سی آر پی اپ ای ٹی بی پی ایس ایس بی ہے تو اس کے لیے اسسسٹنٹ کمان انڈ کی پوسٹ رہتی ہے تو واٹس اپ کے ذریعے کوچنگ دیتے ہیں یہ ان لوگ کو ہم لوگ بیسکلی ہمارا ایک رہتا ہے کہ جو فائنل میں بچے پہنچتے ہیں انٹرویو اور پرسنالیٹی ٹی پولتے ہیں اس میں ہم ان کو پوچھتے تھے اس سمائے خاص کر ہمارا کانٹروبیشن زیادہ رہتا ہے ون ٹو ون ہم ہر ایک کینڈیٹ سے بات بھی کرتے ہیں اور اس کا جو بائی ریٹا وہ دیکھتے ہوئے اس کو پھر اس کے اوپر ایکسپیکٹڈ کیا کیا پوچھے چاہیں گے سوال اس کے لئے ہم پریپریشن کر کے لئے اور میرا آس تک کا توجہر بھائی ہے کہ ہم نے جو پریپریشن ان سے کروا لیا ہے اس میں سے منیموم چار یا پانچ پوچھن تو پکے ان کو وہاں پر پوچھے گئے ہیں اور پھر وہ کانفیڈنٹلی اس کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ ہم بات کیا ہے تو ان کے منٹل پریپریشن ہم لوگ اس طرح سے ابھی کروا رہا ہے اور بچوں کو ہلپ کر رہے ہیں ایک چین جیسا بھی یہ ہو گیا ایک مومنٹ ہو گئی ہے پہلے تو میں کیول مہارشترا اور اپنے تیلنگانہ کے آندھرا کی بچوں کو ہلپ کرتا تھا لیکن آج جو ہے انڈیا کے ہر ایک سٹیٹ سے بچے ہمارے پاس میں آ رہے ہیں کئی بار تو میرے کو بچوں کو بھولنا پڑتا ہے کہ وارڈسپ گروپ پھولیں ابھی میں ان سے اگزام کالیفائی کروگے تو آجاؤ یا انٹریو کے لئے جب جاؤوگے 100% میں ہم کو اکومڈیٹ کروں گا میں سنا کہ تقریباً 500-600 لوگ سیلیکٹ ہوئے آپ کے وارڈسپ گروپ 600 لوگ سیلیکٹ ہوئے اس سال ہی 2020 میں UPC کی سیوڑی سرویس کی اگزام ہوئی IS IPS فارن سرویس کے لئے اس میں 917 لوگوں کا چین ہوا ٹوٹل اس میں سے 136 ہم لوگوں نے ان کو منٹر کیا ہوئے اور اس میں پہلے 100 میں 14 لوگ ہیں بینا پیسے کسی کو کوئی بھی پیسے ایک روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں اور میرے ساتھ بھی جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کافی محنت کر رہے ہیں جو کچھ ٹائم ملتا ہے پورے بچوں کے لئے کیونکہ ان میں جو انویس کریں گے ٹائم نکالنا پڑتا ہوں ٹائم کہاں ہے کیونکہ آپ کا ایریا بہت بزی ہے میرا جو ایریا سب سے بڑا ہے گیٹ آف ہیدراوات ہاں پاچ ہزار 5091 سکوئر کلومیٹر کنٹری میں ہمارے سب سے بڑا ایریا والا کمکریٹ ہے کیونکہ آپ دیکھو گے تو یہاں پہ اپنا ویجے وڑا روٹ پہ چھوٹو پل تک ہے ادھر اپنا ورنگل ہائیوے پہ الیر تک ہے اپنا شریشاہ الام ہائیوے پہ کندکور تک ہے ناگار جنس آگر روٹ پہ مال تک ہے اپنا کریم نگر روٹ پہ حکیم پیٹ تک ہے تو یہ کافی بڑا ایریا ہے پھائلا ہوا ایریا ہے میرے پاس تقریباً 42 لیک جنب آش تو ان کے لئے کام کرنا کافی چیلنج اسے تھوڑا روڑل ایریا بھی ہے تھوڑا آربان ایریا بھی ہے مکس ہونے سے لاکڈاون میں میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے جو لاری ڈرائیور ساتے تھے دوسرے اسٹیٹ کے ہو یا کوئی بھی ہو کھانا نہیں ملتا تھا ہوتلز بند تھے تو ان ڈرائیوروں کو کلینروں کو سب کو آپ کھانا کھیلاتے تھے ٹول گیٹ پہ ایکچلی کیا ہوا اصل میں لاکڈاون سڈن آیا تھا لوگوں کی پرپریشن نہیں تھی تو ہم دیکھا کی لاکڈاون کے پریڈ میں جو اپنے کو اسینسیل گوڈز ہیں جو ترکاری اپنے کو پکا آنا ہے ایکزے اپنے کو پکا آنا ہے اپنے کو میڈیسن پکا آنا ہے اگر نہیں آئے تو یہاں پر لوگ رہیں گے کیسے تو یہ لوگوں کو پکا گرین چینل ملنا اور یہ لوگ کہی روکنا بھی نہیں کیونکہ پورے ہوتل بند رشتے پر کھانے کے لئے کوئی انتجام نہیں اس لئے ہم نے کیا کیا ہمارا گڑرو ٹول گیٹ ہے وہاں پہ ہم نے کھانے کا سٹرول اوپن کر دیا جو ڈرائیور سے ان کو بنا ہوا کھانا پھوڑ پیکٹس اور کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ جوڑ گئے اس پریڈ میں کس نے کہا ہے کہ یہی شریعت یہی دنوں ایمان کام آئے دنیا میں انسانوں کی انسان میں جو انسانیت اس پریڈ میں دیکھی وہ کہیں بھی نہیں لوگ جو ہے اتنا بھر بھر کے ہیلپ کیا ہم کو جو ہماری ایریا میں خاص کر گرامین علاقہ میں جو گریب باورت ہے جن کو پریگنٹ ہے کھانے کا پروڑم ہے باہر بھی جا نہیں سکتی بند ہے پورا ان کے لئے نیوٹریس ڈائیٹ ہم نے ہمارے جو تقریباً ساٹھ ہزار ان کو ہم نے دو مہینہ تک ان کو کئی لوگوں کو فوڈ پیکٹ دیا کئی لوگوں کو ہم نے پندرہ دن کا ایک مہینے بعد میں پھر روٹیشن میں ان کو ہم نے اناج دیا میڈیکل کیمپ لگائے پینے کے پانی کے لگائے ایک ساری چیزیں ہم نے اس پریڈ میں کی خاص کر ہم نے اس پریڈ میں کام کیا تھا نون امرجنسی سرویس کر کے دو ایجنسیس ایک مہندرہ الائٹ سرویس اور ایک سری نوانسا ٹورس ان ٹراول دونوں ہمارے ساتھ جوڑ گئے انہوں نے ایک بیس پچیز گاڑی دی ہم کو اور راؤن ڈا کلک یہ گاڑی سرویس جیسے جن کو ڈائیلیس کے لئے جانا ہے ان کے ہم نے ہمارے اسکورٹ دیکھے ان کو بھیجا ہم نے کافی لوگ خوش ہو گئے ڈیلیوری ہمارے ایمبولنس میں ہوئی ریکنیشن ہمارے جو منیشٹری آف ہم اپیلس کا بیرو پولیس ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ ہے انہوں نے ایک لاؤڈاون پیریڈ کا کتاب نکالا اور پورے کنٹری میں جو کام ہوا اس میں ہمارے تیلنگانہ شٹیٹ پولیس اور خاص کر ہمارا راج کونڈا کا تین پیجے سے اس میں جتنا ہم نے کام کیا اس پر فائیو میں میرا سیلیکشن ہوا ڈیولپمنٹ کے لئے لیکن میرے دماغ میں ڈیولپمنٹ کے لئے کافی کام کرتا تھا انجو کے ساتھ کام کیا ڈیولپمنٹ کا کام کیا تو ڈیولپمنٹ کا کام کیا لیکن نہیں ہوا تو میں نے پھر ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ میں میں ٹریننگ کیا جب مسوری گیا فائیو میں وہاں پہ پہ پہنچان ہو گئے سیکنس میں گھر والوں نے دونوں بھی مہاراشترا سے مہاراشترا سے بلاغ کرتے تو آسانی سے ہو گیا ہمارے کیسیار ساپ کی دل سے تاریف کروں گا کہ انہوں نے چنچن کے نگینوں کو بٹھایا ہے جیسا کہ آپ کا تعلق مہاراشترا سے راچہ کونڈا میں ہیں انجانی کمار صاحب بیہار کے ہیں سیٹی پولیس کمیشنر ہے جی تندر صاحب ایڈیشنر لیجی ہیں پنجاب کے ہیں تو پورا چھوٹا ہندوستان تیلنگانے میں ہے ہمارے اور کوئی بھی واپس جانے کو تیار نہیں ہے تیلنگانے سے ملکل صحیح بات ہے یہاں سے ڈیپوٹیشن زیادہ لوگ نہیں جا رہے اور صاحب کی تو آپ نے بلکل صحیح کہا صاحب بلکل جوائے رہے بلکل پیچان لیتے اور ان کو وہ ایسا کام سب دے دیتے ہیں اور ایک بار جمعہ داری صحب دی صاحب نے بس پھر انٹرفیرنس نہیں رہتا بہت اچھا سپورٹ رہتا تو آپ کی ریٹارمنٹ کے بعد آپ بھی نہیں جائیں گے شاید ہیڈراباد مارم نے ابھی تو اور نو سال ہے سرویس تو دیکھیں گے کپی اچھا ماہول ہے ابھی ہیڈراباد میں تو جتنے پولیس آفیسروں سے بات کی سب کے سب بولی کہ نہیں نہیں ہم تو سٹل ہو گئے یہاں کے جیسا ماہول کہیں نہیں ہے بالکل بالکل جواب یہاں بھی آمن یہاں پہ ہے دوہجار چودہ سے دیکھئے آپ ایک بھی بڑا کچھ کچھ نہیں ہے حادثہ نہیں ہے کہ جہاں پہ لا آن آرڈر کا پولیم آئی ہے ایک چیز یہ لاکڈاؤن میں جو ہوا تھا نا جس خسم کا ریسپونس آیا تھا جس خسم سے لوگ اٹھ کے آ کے ہیلپ کر رہے تھے تو میرے خیال میں انڈیا میں اتنا زبردست کا ہی نہیں ہوا تھا بلکل بلکل ہلپ جو ہوتی ہے بلکل لوگ جو ہے بلکل انہیں اتنا بھروسہ سرکار کے اوپر ہو خاص کر ہم پولیس والے ابھی تو پورا انفرسمنٹ ہم ہی کر رہے تھے تو کافی بھروسہ لوگوں کا ہو گیا لوگ کھانا بنا خود پہ گھر پہ کھانا بنا کے ہم کو آ کے لائے چیک پوز پہ اس پہ ہمارے گھر کا خواہ کر کے اتنا پیار اتنا محبت ملا اس لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں ہم نے بھی لوگوں کے لئے لوگ تین سیپ میں ہم کام کر رہے تھے کسی کو کچھ بھی پروڑم ہو ہم نے ایک ہلپ لائن شروع کی تھی اس پیریڈ میں کچھ لوگ جو ہے ڈپریشن میں بھی گئے ان کی جاپ چلا گیا ان کا ڈیلی ویچ چلا گیا تو ان کے لئے ہلپ لائن بنائی تھی وہاں پہ تین سائیکیٹریس کو رکھا ہم نے جو ہم ان کو بات کر کے ان کا حوصلہ آپ جائی کرتے تھے تو کیا کہیں گے آپ ہمارے آپ کے راچکنڈا کے ناغریکوں کو اور ہمارے تلنگانہ ریاست کے لوگوں کو what is friendly policing ہماری جو راچکنڈا کی عوام ہے یا پورے ہمارے تلنگانہ کے عوام کو میرا یہ ہی کہنا کی ابھی پولیس کافی بدل چکی ہے پرانی جو پولیس تھی اس سمائے تھوڑا پولیس ٹیشن آنے میں تھوڑا سا ان کو پرولیم ہوتا تھا لیکن ابھی فرینڈلی پولیس ہے پولیس آپ جیسے ایک کال کرو ہمارا ایک ہی کہنا ہے کہ جو لوگ پولیس کے ساتھ میں جن کو ایکسپرینس آجاتا ہے وہ پولیس کے بارے میں ہمیشہ اچھے بات کرتے بار جو لوگ کبھی پولیس ٹیشن نہیں آئے ہیں کسی سے سنا ہے خاص کر ہمارے فلم انڈرسٹری سے بھی کئی بار ہو جاتا ہے کہ نگٹیو ٹائپ تو ان لوگوں کا تھوڑا سا پرولیم ہے ان لوگوں کو بھی ہماری گجاری سے کہ آپ لوگ آئیے کچھ بھی آپ کی سمجھا ہو ہم لوگ آپ کے ہر سمجھا کے لیے اس کا حال ہم ضرور دھون لیں گے آپ کو مرض کریں گے بڑے بھائی کے طور پر آپ کے ساتھ ہم ہمیشہ ڈھا رہیں گے لوگ ڈاؤن کے پریڈ میں تو لوگ ہمیشہ بولتے تھے کہ آپ جو پرانا پرشپشن تھا پولیس کے بارے میں آپ بھی چینج کرو آپ کا جو چسمہ ہے اس کو بھی چینج کرو پولیس کی طرف دیکھنے کا یہی ہماری آپ کے چینل کے جریعے لوگوں کو ریکویسٹ ہے جی بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھے آلی جناب محترم مہش بھگوات صاحب جو پولیس کمیشنر ہے راچہ کنڈا کے اور آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں اور کام بھی بہت اچھا کیا ہے آپ کی طرف سے ٹی نیوز کی طرف سے میں ہمارے کمیشنر صاحب کا تہدیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں امید ہے آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا اب ڈی جے اجازت خیو منور کو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں دیکھتے رہیے ٹی نیوز تلنگانے کے دل کی دھڑکن خدا حافظ